السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اپریل فول ہر سال اکم اپریل کو لوگوں سے عملی مزاق اور جھوٹ بل کر منع جاتا ہے دوسری الفاظ میں اپریل فول لوگوں کو بے خوب بنانے کا دن سمجھا جاتا ہے کبھی فون کر کے بری خبر سناتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اپریل فول کبھی کوئی سالن میں شکر ڈال کر پیش کرتا ہے جب بد مزا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اپریل فول کبھی کوئی چائے میں مرچ ڈال کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اپریل فول الغرس میڈیا میں باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس کو کیسے بے خوب بنا جائے اور کس سے کیسے مزاق کیا جائے اس اپریل فول کے ساتھ مختلف تاریخی واقعات جھوڑے جاتے ہیں مگر حقیقت جھو بھی ہو اپریل فول منانا حرام ہے کیونکہ اس میں سراسر جھوٹ ہے کیا ہنسی مزاق کے نام پر جھوٹ بولنا درست ہو سکتا ہے بلکل نہیں دوستو بعض لوگ اس پر یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ یہ تو لطف اندوز ہونے اور ایک دوسرے کو ہسانے کے لیے منائے جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے اس طرح کے سوالات کی داتے ہیں اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعود اور نسائی کی روایت ہے اس شخص کے لیے تباہی ہے جو بات کرتے وقت لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے تباہی ہے اور پھر اس کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے یہ ابو دعود اور نسائی کی روایت ہے اس حدیث نبوی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہنسی مزاق کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح اور ایک مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی زمانت دیتا ہوں جو جھوٹ گو نہ چھوڑ دے اگرچہ کہ مزاق کے تاور پر ہی کیوں نہ ہو یہ ترمیلی کی روایت ہے سامعین غور فرمائیے کہیں ہم حسی مزاق میں اپنی اخربی زندگی کا عذاب تو مول نہیں لے رہے ہیں کہیں پریل فول منع کر ہم منافقوں میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ نفاق کی آلامت جھوٹ گولنا بھی ہے کہیں ہمارا حسی مزاق کسی کو تکلیف اور رنج میں مبتلا تو نہیں کر رہا ہے کہیں ہم اپریل فول منع کر کفار میں شامل تو نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا سامعین کہیں اپریل فول منع کر ہمارے بچے اسلامی شعار سے غافل تو نہیں ہو رہے ہیں الغرض ہماری نوجوان نسل کو غیر مسلم تہذیب اور کلچل سے دور رکھنا ہوگا اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا ہوگا خاص طور پر عیسائی مشنری سکولز میں پڑھنے والے ہمارے امیروں کے بچے جن کی اکثریت غیر اسلامی تہذیب کی دلدالہ ہوا کرتی ہے اور ان چیزوں کو فخر سے مناتی ہے انہیں اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا ہوگا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے چاہے وہ سنجیدگی میں بولا جائے یا مذاق کے طور پر بولا جائے مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا ہی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے ہم نے اسے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ